بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیٹھ میں چینل کوکیم گیت منتھا آج ہم بنا رہے ہیں پیزا پائی پیزا پائی میں نے دنیا کے سوپ سے بارے شیف سے سیکھا اور وہ شیف آپ جانتے بھی ہیں وہ کون ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ ہے مدر یعنی ماں میں نے اپنی ماما سی پیزا پائی سیکھا اور آج پوری ویڈیو میں وہ ہی ہمارے ساتھ ہوں گی اور وہ ہی آپ کو سکھائیں گی سو ویلکم مائے مدر السلام علیکم کیا حال چلے گائز کیسے ہیں میت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اچھا پہلے ہم سٹارٹ لے لیں ترمیان میں ہم باتیں کریں گے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے اولریڈی ڈو بنا کے اس کو رائز ہونے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری رائز ہوئی ہے اور یہ گائز آپ کو اولریڈی منتحہ نے آپ ڈو بنانا سکھایا بھی ہوئے اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ کو اگر چار گھنٹے پہلے رکھیں تو یہ بہت پیاری رائز ہو جاتی ہے اچھا یہ میں نے میدہ لیا ہے یہ میں نے سپریٹ کروں گی بارڈ کے اوپر جس کے ساتھ ہم نے بیلنا ہے ڈو کو زیادہ نہیں لینا ہے بلکل ہلکا سا ہی لینا ہے اس وجہ سے کہ اگر ہم زیادہ لیں گے تو وہ ڈو کی جو نیچے والیت ہے وہ موٹی اور مطلب ہارڈ ہو جاتی ہے اگر وہ ہارڈ ہو جانا تو وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی تو تھوڑی سی کرسپی ہو تو مزے کی لگتی ہے اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ کمنٹ آتی ہیں کہ وہ ہم سے ہارڈ ہو گئی اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی ڈو تو اچھی تھی رائز بھی اچھی ہو گئی لیکن یہ آپ نے نیچے والا میدہ بہت زیادہ لگا دیا اس کو بیلنے کے لیے تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ کرسپی نہیں ہوتی بلکہ ہارڈ ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھنے کونٹیٹی کتنی سے ایک یا دو چھمچ ہوں گے تو اس کو میں نے اچھی طرح بورٹ پر پھلا دیئے اب میں ایک پیڑا بنا لوں گی اس طریقے سے میں نے لیا تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے اپنے پیڑا باریک نہیں کرنا اس وجہ سے کہ جو نیچے والی تین وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے تو پھر اچھی طریقے سے سارا ہمارا جو پیزا ہے وہ بیک ہو جاتے ہیں اور گائز یہ پیزا پائے ہیں اس کو اس وجہ سے پیزا پائے کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈبل تیہ ہوتی ہے جو سنگل ہوتا ہے وہ پیزا ہوتا ہے اور جو ڈبل ہو جائے تو وہ اس کو پھر پیزا پائے کہتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ اقسام میں ایپل پائے بنانا پائے منگو پائے مطلب جیسے موسم کے پھل آئیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے ہر طرح کی ویڈیو شیئر کروں گی میں ماما آپ کے گنے کو کہتا ہی بس وہ نے بہت انسسٹ کیا ماما آپ آئیں میرے چینل پہ اور آپ ہی سکھائیں منتہ بہت اچھا بناتی ہے پیزا پائے وہ اکثر بناتی رہتی لیکن اس کو دھماما آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا پلیز ماما آپ آئیں میرے ویورڈز کے ساتھ آپ کا انٹرڈکشن بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ میرے چینل پہ آکے تو ویڈیو بنائیں اور آپ بتائیے کہ آپ کو میرا آنا کیسا لگا اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیل لینا ہے اس کو گول نہیں کرنا اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو گول کریں کیونکہ یہ پین میں جب ہم لگاتے ہیں تو یہ خود ہی مطلب اچھے طریقے سے فکس ہو جاتی ہے اور اس کی شیپ گول میں ہی آتی ہے آپ اتنا نہ ہوں اس کے متعلی کونشیز کہ یہ گول ہی ہمیں بیل بیل کے اس کو گول کرنا ہے اگر یہ ادھر ادھر ہو بھی جاتی ہے تو نو ٹنشن آپ دیکھئے لاسٹ میں کتنی خوبصورت ہماری اس کی لک لگے گی دیکھنے میں ٹھیک ہے گائز آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر آپ کچھ سمجھ نہ آئے تو پریسا مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو سٹانس بھی دوں گی کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہوتا آپ فرنکلی میرے سے ضرور پوچھیں منتحہ سے پوچھیں ہم لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے منتحہ بہت مزے مزے کے کھانے بناتی ہے یہ ابھی چھوٹی سی ہیں آپ کو مطلب بڑا سرپرائز میں آپ کو دوں یہ بلکل چھوٹی سی ہے اور یہ ٹویلئیئرز اولڈ ہے اور اس کو اتنا کھانا بنانے کا بھی اسے شوق ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے یہ اپنے پاپا کے لیے بناتی رہتی ہے اور انام لیتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو پورے پین میں پھلا دی ہیں اور اس کے ایجز کو ہم نے بلکل پین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تھین کر کر جیسے چپکا دیتے ہیں اس طرح سے چپکانا ہے اگر یہ اوپر نیچے بھی ہو جاتے تو کوئی ایشو نہیں ہے جب ہم نے اس کا مکسٹر لگانا ہے تو بنانا ہے تو وہ بلکل بھی فیل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اس کو تاکہ جب ہمارا یہ بیک ہو ہمارا مکسٹر لگے تو یہ اکھڑے نا اس کا ضروری نہیں ہم کسی پیسٹ کے ساتھ چپکا ہے یہ ہاتھ سی بڑا اچھا فکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی گائز اور آپ بتائیے گا آپ کو میرا آنا کیسا لگا اور منتحہ تو اتنی جولی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گھر میں اتنے جوک سناتی ہے سب کو اس نے حساس آکر پاگل کیا ہوتا ہے اچھا یہ میں نے ایک فوک لیا ہے فوک کی مدد سے اس میں چھید کر لیں گے ہم لوگ اوپر نیچے بھی ہو جائیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی بھی چیز کو اتنا سیریس نہ لیا کر انجوائے کیا کر انجوائے کرتے کرتے کام کریں تو وہ بہت اچھا کام ہوتا ہے اچھا یہ میں نے اب گارلک سوس اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ ایک چمچ بھرکے ہم نے گارلک سوس کا لیا ہے اس کے بیچ ہم ایک چمچ دادر مرچ کے ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پورے ہم اپنے دو کے اوپر جو ہم نے ابھی بیل لیا ہے لگائی ہے گائیس اس کے اوپر ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے اور گائیس یہ میری سگنیچر ڈش ہے بڑی دور دور سے ہمارے رشتے دار فرینڈز سپیشلی پیزا پائے کھانے آتے ہیں یہ آپ بھی کھائیں تو آپ بھی کہیں گے کہ ہمارے ملک کی تو سپیشل ڈش ہیں یہ تو بہت ہی مزیک اور ڈلیشیز ہیں اور آپ جب بنائیں تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کا بھی کیسا بنائیں میں نے ایک دفعہ اپنے مطلب فیملیز کو کھلا کیا دی وہ طرح سب فین ہیں جب کبھی فون آئے بھی ہمارے لئے بنائیں ہمارے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ٹکہ بوٹی ہے یہ میں نے ٹکہ بوٹی بنائی تھی تو میں ٹکہ بوٹی ہی اس میں ایڈ کرتی ہیں کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کے خوشبہ بڑی اچھی آتی پیزا پائے میں یہ میں نے ہاف ٹوماتو کاٹ کے رکھا ہوا تھا شرد کر کے وہ میں نے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا اور انین ہاف ہی انین ہے آپ کو جتنا پسند ہو جتنا آپ کو اچھا لگتا آپ اسے ساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اصل میں منتھا بہت انسسٹ کر رہی تھی کہ پلیز ماما مجھے آج دوبارہ بنا کے دیں بنا کے دیں میں نے کھانا ہے اور میرے ویورز کے لئے بھی بنائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور وہ بھی دیکھیں کہ میری ماما کتنا مزے کا بناتی ہے اچھا یہ میں نے چیڈر چیز لی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے شرد کر لیا اس کو ہم اس کے اوپر سارا پھیلا دیں گے اصل میں مزرلہ چیز میں کم یوز کرتی ہوں بچے اتنی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ماما اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہے آپ چیڈر چیزیں یوز کریں اصل میں وہ واقعی بات حقیقت ہے کہ اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن وہ لکوائز بڑی اچھی لکتی چیزی لگتی ہے آپ کو انشاءاللہ اس چیزی پیزا بھی بنانا سکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں لیکن یہ کہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے آج تو منتحہ کو چپ لگی ہے بس دیکھ رہی ہے خوش ہو رہی ہے کہ ماما ہمارے چینل میں آئی آئی ہے نہیں نہیں اصل میں ہمیں ہر کوکن کو اچھے دنی کیسے یہ پتہ نہیں کیسے آپ کے ساتھ اتنی خموشی سے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے گھر میں تو یہ اتنے جوک سناتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں آج میں اس سے فرمائش کروں گی کہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھا کوئی جوک سنائے نہیں نہیں آپ سناو گے آپ سناو گے اگر میں نے آپ کی فرمائش پوری کی ہے تو آپ میری بھی کرو گے یا آپ بیوز بتائیے گا یا آپ بیوز بتائیے گا نہیں آپ تو بیٹے ہو میرے اور یہ دیکھیں یہ نا تھوڑا سا دوبارہ سے ایک اور پیڑا لینا ہے وہ اتنا موٹا نہیں لینا وہ چھوٹا ہی رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری اوپر والی تے ہے اور اس کو ہم نے اتنا موٹا نہیں کرنا پھر وہ بیک اچھے سے نہ ہوا تو پھر اچھا نہیں لگتا یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ بہت زیادہ نوٹسک والی بات ہے چھوٹا ہی پیڑا رکھنا ہے آپ نے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے جب تک بیل رہے ہیں تو کیوں نا ہم منتحہ سے کہیں کہ اب ہمیں بھئی جوک سناو کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو منتحہ کا جوک کیسا لگا اور آپ یہ یقین کریں یہ تو روز ہمیں حساس آکر پاگل کیا ہوتے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں میں تو حیران ہوتی ہوں یہ تنی کیسے شائع بنی ہوئی ہے چینل پر میں سے کہتی ہوں ان کو بھی آپ انجوائے کیا کرو بھی کھانے کو انجوائے کرنا چاہیے اس کو ناکک بورنگ نہیں بنانا چاہیے کھاؤ بھی اور کھلاو بھی اور انجوائے کرتے رہو کیوں منتحہ کیا خیال ہے ابھی آپ سناو گے سناو گے نا چلیں چلیں ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں اس کو اچھی طرح سے بیل لینا ہے ہم نے تھوڑا سا بریک رکھنا ہے بھی میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا بلکل بھی آپ منتحہ کو سپورٹ کیا کریں بھئی اس کو انکرچ پیدا ہو یہ زیادہ سے زیادہ اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آئے آپ کے لئے اس کو بہت شوق ہے یہ پہلے سکول جاتی ہے پھر آکے اپنا ہومورے کرتی ہے اس کے بعد یہ کچھن میں گز جاتی ہے مجھے یہ سکھائیں وہ سکھائیں اچھا یہ نائف کی مدد سے آپ نے اس میں لمبے لمبے کٹ لگا دینا ہے تقریباً ایک ایک انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے اس کا اچھا جب تک میں کٹ لگا رہی ہوں ہم منتحہ سے جلدی سے کوئی جوک سنتے ہیں منتحہ اب ہمیں جلدی سے بھئی جوک سنا دو آپ بھئی میں تو بور ہونے والی نہیں ہوں میں تو منتحہ سے سن لوں گی ہم میرے زیر اگر ہے اور سن ، ہمیں وہ سن کتر مجھے جوک سنا دو پسند کا جوک سب کو ہوتے ہیں میں دونم وہ زہن میں ہوا ہورا ہے میں بھر دیتی کو میں durch کرے ہمارے سال میں دپچپ نہیں ہوتے ہیں اتنا بولتے ہو آپ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پپو وہ اس کی ماما سے بھیجتی ہیں ساتھ لے گھر ہم سائیوں کے گھر جو نیبرز ہوتے ہیں ان کے گھر بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی آنٹی شمائلا سے چینی لیا جاتا ہے جا کے یہی کہتے ہیں وہ آنٹی چینی دے دیتی ہیں پھر پوچھتی ہیں اچھے تمہاری ماما نے اور کیا کہا بول کے کہتے ہیں کہ ماما کہہ رہی تھی اگر آپ کو کمینی چینی نہ دے تو ساتھ بری بانوں سے لے گا دیکھا گائز یہ اسی طرح سے لگی رہتی ہے اور یہ ہستی رہتی اور حساتی رہتی اللہ تعالی ہماری بچوں کو اسی طرح ہستے کھیلتے ہی رکھیں خوش رکھیں ان کے نصیب اچھے کریں اور آپ جتنا ہو سکے منتھا کو سپورٹ کیا کرو اور گائز میری میں آپ کو بتانا چاہتی تھی بات مجھے یاد نہیں رہتا تھا مجھے کمنٹ کر کے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ یا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہو تو ہم وہاں پر جب ہمارا یہاں نیک پیکٹ نہیں ہوتا تو ہمیں ڈشہ میں یاد نہیں ہوتی کچھ تو ہم وہاں سے دیکھ لیں گے وہاں ہمارا لگ پیکٹ ہوتا ہے سو میں نے ان کے لئے بھی اور ویسے بھی اپنا بنانا تھا میرے مائن میں تھا کہ میں نے اپنا کوکنگ چینل وہاں پر بناوں گی تو میں نے وہاں پر بنایا ہے انسٹاگرام پر ٹک ٹوک پہ اور فیس بک پہ کوکنگ وید منتحہ کے نام سے سو آپ بھی جائیں اور دیکھیں اور فولو کر لیں تینکیو سو مچ یہ میں نے دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اوپر پھیلا دیئے اس کو اچھی طریقے سے سارے چاروں طرف اس کو گلائی میں اس کو تھوڑا سا بڑا ہی رکھا تھا تاکہ اس کا دیکھیں نا جو اس کے ہول ہیں وہ اس طریقے سے آئیں گے کہ یہ اتنی خوبصورت لگتا ہے کہ دیکوریشن پتہ نہیں کتنا ڈیفیکلٹ ہم کسی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے جاتے تھے ہم لوگ پیزا پائے تو ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں کتنا ٹف ہوگا اور وہ اتنا ایکسپینسیو دیتے تھے اور جب سے میں نے گھر میں بنانا شروع کیا اور یہ اتنا ایزی لگتا اور ان سے کئی زیادہ مزے کا اور گھر دیکھیں اپنے گھر کا ساف سترے ہاتھوں کا ٹینشن نہیں ہوتی بلکل بھی کہ کیا ڈھالا ہوئے کیا نہیں اب تو خطرہ ہی ہے بہت در لگتا ہے اچھا یہ ہم نے باریک باریک جو اس کے کٹنگ کر لینا ہے بڑے نیٹ طریقے سے اس کو آپ نے کٹنگ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا نیچے سے اکھڑ نہ جائے وہ خراب نہ ہو جائے بلکل باریک باریک اچھا اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا یہ بھی ہمارے کام آئے گا اسی سے ہم فلار بنائیں گے جو اس کے اوپر ہم ڈیکوریٹ کریں گے اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کتنا ایزی ویسے ہم لوگ فلار بناتے ہیں کہ آپ دیکھیں حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کی فیملی والے بھی کہیں گے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے بھئی زبردست اور وہ آپ کو انام دیئے بغیر رہ نہیں سکیں گے آپ کو کسی بھی دیش کی کوئی پرابلم ہو تو آپ ضرور بتایا کریں کمنٹ کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے سپیشلی لایا کریں گے اور آپ کو منتحہ کا جوک ایسا لگا میں تو اسے کہتی ہوں آپ ڈیلی تو اپلوڈ کرتے اور آپ ضرور لطیفہ بھی کوئی نہ کوئی جوک بھی سناتے رہا کرو اس طرح سے ہستے کھیلتے رہنا چاہیے میں تو یہ سمجھ کیونکہ آپ کو ہستے کھیلتے رہنا چاہیے یہ دیکھئیے میں نے جو بھی لیا تھا اس کا میں نے ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بیل لیں گے اور اس کے اچز کو اندر دبا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو بیک کریں تو یہ باہر نہ آئے اس کا مکسچر یہ اچھے طریقے سے پک جائے اندر سے اتنا مزے کا لگتا ہے کھانے میں کہ آپ کی کیا سوچ ہے دکھنے میں تو پیارا لگتا ہی لیکن کھانے میں تو پھر آپ تو سب کے سب ریسٹورنٹ کے پیزا پائے بھول جائیں گے جب آپ خود ایسا بنانا شروع کر دیں گے فین ہو جائیں گے اور یہ سچ بات بھی ہے ہم یہ پیزا پائے میں نے ٹو ٹائم اونلی ٹو ٹائم یہ میں نے ریسٹورنٹ سے کھایا اس کے بعد یہ میری ماما نے جب پرس ٹائم بنایا تو میں کیا بتاؤں ہم سب بہت آران تھے کہ ماما نے اتنا اچھا یہ کیسے بنا لیا بس ٹو ٹائم کھانے سے ہم نے اتنا اچھا اس کو کوپی کر لیا اتنا اچھا بنا لیا جو بھی چیز دیکھتے ہوں کوشش کرتے ہوں ویسے بنانے کی کوشش کر رہوں باقی اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا ہمیوں ناصی رو اچھا یہ میں نے چھوٹا سا پیڑا لیا تھا اب ہم نے اس کو بیل لینا اور اس کا فلائر بنائیں گے وہ میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں اچھا دو طریقے سے میں نے فلائر بنائے ہیں آپ ذرا ہور سے دیکھ لیجئے گا جو فرسٹ تھا وہ تھوڑا سا ٹک تھا تو میں نے سوچا کہ بگنرز کے لیے تھوڑی پرابلم ہو جائے گی اگر انہیں ہینڈل کرنا نہ آیا تو پھر میں نے ان کے لیے بڑے دوسرے طریقے سے مطلب بڑا ایزی وی طریقے سے بھی ان کو میں نے بتا دیا اور آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میدے سے اور بھی اچھے اچھے ہم جیسے ڈیکوریشن کر سکے پیزے کے اوپر اب بچیوں کے سسرال والے آتے ہیں تو پھر ان کے آگے اگر ہم لوگ یہ مزے مزے کی ڈشیز بنا بنا کے رکھیں گے وہ تو آپ کے فین ہی ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے بھئی کتنے مزے کے کھانے اور یہ کہاں سے سیکھ رہی ہیں بچیاں وائف اپنے ہزبن کے لیے بنائیں بیٹیاں اپنے پاپا کے لیے بنائیں تو وہ ان کو انعام دیے بغیر رہ نہیں سکیں گے بلکل باریک باریک آپ نے اس کو بیل لینے جتنا باریک بیلیں کہ اتنا اچھا آپ کا فلار بنیں گا میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو ہر پوائنٹ اس کا سمجھاتی جاؤں آپ کو کہیں بھی پرابلم نہ آئے تو اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آرہی تو پلیز آپ ضرور کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں اچھا یہ میں نے ابھی آپ ایک کٹر میرا پڑا ہوا تھا جو میں کیک کے اوپر ڈیکوریشن کے طور پر یوز کرتی ہوں تو میں تو اسی کٹر سے اس کو کٹنگ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر اویل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی بھی کیپ کے ساتھ پیس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو چھوٹا چھوٹا گول گول آپ نے کٹنگ کرتے جانے ہیں اور دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے جو درمیان سے بھی نکلے گا پیس وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگا ہم اس کے بھی لیف بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی بہت پیارے ایک فلار بن جائے گا اور ایک ہمارے لیف بن جائیں گے رزق تو ویسے بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے اللہ ناراض ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے بالکل اسی طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور اب ہم اس کو درمیان سے باقی کا پارٹ اٹھا لیں گے واو کتنے اچھے دریقے سے ہاں منتحہ بھی آج بڑے ووڑ سے دیکھ رہی ہے کہ ماما کیا کر رہی ہے نہیں میری کوشش ہے نیکس ٹائم اس چینل پر میں اپنے چینل پر خود دیجئے خود بنا کر دوں بلکل بلکل بھئی کیونکہ ہمیں ہر چیز خود کوپی کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں سے ہیلپ لیں جائے بلکل بلکل نہیں بیٹیاں بھی بہت اچھے اچھے بناتی ہیں ان کا بھی اپنا ایک ہوتا ہے بنانے کا ٹیسٹ بچریوں کے ہاتھ میں تو پھر ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے سپیشلی فادرز تو پھر الگ کیا تعریف کرتے ہیں بنانی تو ابو کو پتا چل جانا انہوں نے کہنا یہ جو جلی روٹی یہ سب سے مزے کی ہے تو وہ میری امی کو فورا امی نے کہنا کہ یہ تو جلی ہے ابو نے کہنا اسی لیے نا کہ یہ سب سے مزے کی ہے کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ کس نے بنائی ہے تو ساتھ میں ہی نام بھی دینا دے کہ جلی روٹی کا بھی مجھے ہی نام ملتا رہا ہے اتنا حوصلہ افضائی کرتے ہیں جو وہ فادر ہوتے ہیں اللہ تعالی باپ کو اپنے بیٹیوں کے سر پر سلامت رکھے اچھا یہ دیکھیں گھوٹ سے آپ چیک کریں میں نے کتنا خوبصورت چھوٹا سا فلار بنا لیا کتنا ازی طریقہ تھا لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے تو میں اس کا میں فیلحال آپ کو پورا فلار بنانا سکھا دیتی ہوں اگر آپ سمجھ جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے دوسری پکڑی ہے آپ نے پیٹل اور وہ اس کے راؤنڈ سارے گھما دینی ہے اب اس طرف سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے جانے آپ نے اس کو بلکل اسی طرح سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو کسی جیس کے نام بھی لگے تو کومنٹ میں پوچھ لیجئے گا جی جی ضرور میری منتحہ حاضر ایوری ٹائم ٹھیک ہے اب میں تو میری بیٹی اتنی ٹیلنٹیڈ ہے بہت زیادہ میں نے یہی سوچ کے کہہ لی تھی ماما میں چینل بناوں اپنا میں اتنے چچے کھانے بناتی ہوں تو کیوں نہ میں شیئر بھی کیا کروں سکھایا کروں تو میں نے اس کو پورا سپورٹ کیا تو آپ بھی ضرور اس کو سپورٹ کریں تاکہ یہ اس میں اور تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جائے اور یہ اس سے بھی زیادہ اچھے اچھے کھانے بنائے یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے کہ اس کو ساتھ 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 جتنی میں نے پیٹلز کٹنگ کی تھی بس جوڑتے جانا ہے آپ نے اب اسی کو ہم ساری پیٹلز کو جوڑ کے اس کو راؤنڈ اتنا ایزی میں گھومائیں گے کہ ایک فلار تیار ہو جائے گا اور آپ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہوگا پتہ نہیں جب ہم ریسٹورن میں جاتے ہیں اور کتنی محنت کی اور کتنا ڈیفرگلٹ ہے اور وہ لوگ اسی کے پیسے اتنے اتنے کمار ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس کے ساتھ لگا دیں گے اچھا اس کے ساتھ ہمیں ضروری نہیں ہم نے کچھ بھی پیسٹ نہیں کرنا آپ اس کو ایک دوسرے کے پر رکھتے جائیں گے اور یہ خود بخود ہی آپ اس میں چپکتی جائے گی کچھ بھی آپ نے نہ پانی نہ میدہ ایسا کچھ بھی آپ نے نہیں لگانا ہے یہ خود بخود ہی ایک دوسرے کے آپ رکھتے جائیں ہاتھ سے پریس کرتے جائیں اور یہ ایک دوسرے ایک ساتھ چپکتی جائے گی اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مطلب زیادہ سختی سے نہیں بلکل لائٹ لائٹ ہاتھوں سے اس کو راؤنٹ میں گھوماتے جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا پارٹ ون ہے یہ تکہ پائے جو میں نے ابھی آپ کو پیزا پائے بنایا تکے والا اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو ایپل پائے بنانا سکھوں گے اور وہ پارٹ ٹو ہوگا اور پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو آپ پیر آئیں گے میرے جاتے جی 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 بالکل بالکل اگر آپ کی ویورز کو اچھا لگا تو انشاءاللہ میں پیر آؤں گی ویورز آپ بتائیے گا یہ تو ہر جتنے بھی ابھی تک اس نے اپلوڈ کی ہیں ویڈیو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں مما آپ میرے ساتھ آئیں میرے ساتھ آئیں بہت انسسٹ کرنے کے بعد ہی آئیں گے بچوں میں کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے ان کو کرنا چاہیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے آپ بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اگر ان میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا سپیشل ہے تو وہ سب کے سامنے لانا چاہیے ان کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت فلوار لگ رہے ہیں واؤ اس کے علاوہ بھی کتنا پیارا لگ رہے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت زیادہ فلوار سٹوکیں بنانا سکھاؤں گی جو ہم پیزا پائی کے اوپر لگائیں گے اور ڈیکوریشن ہی تو سب کچھ آج کل تو ہوتی ڈیکوریشن ہے اسی کی ڈیمانڈ ہے یہ ہی خوبصورتی ہے ساری یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی بنا کے رکھا تھا اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا دیکھنے میں ابھی سے اب ہم اس طرح سے کریں گے کہ لیو جو ہم نے کٹنگ کیا تھا تو اس کا ہم دوبارہ سے ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو بیل لیں گے اور باریک بریک اپنی نائف کی مدد سے دیکھیں یہ میں نے پیٹل کٹنگ کر لی ہے اور دوسری آپ کے سامنے میں کٹنگ کرتی ہوں اور کتنے ایزی طریقہ ہے پیٹل کٹنگ کرنے کا ہاں بلکل اسی طرح ہی پلیز آپ اینڈ لاسٹ تک پوری فل ویڈیو دیکھئے گا اگر کچھ بھی اس میں سے سکیپ ہو گیا تو وہ پھر آپ کے لیے پروبلم ہو جاتی ہے پھر اکثر میں کومنٹ دیکھتی ہوں تو اس میں ہوتا ہے کہ میں یہاں سے سمجھ نہیں ہے یا آپ نے کیا کیا اس کا مطلب آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی ہوتی اگر آپ ویڈیو فل دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پروبلم نہیں ہوگی اب آپ نے نائف کی مدد سے بیچ میں بلکل سیدھا کٹ لگا دینا مطلب کٹنگ نہیں کرنا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں درختوں پر پتے لگے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں آپ نے نشان لگانے ہیں نائف کی مدد سے اور یہی جب ہم بیک کریں گے تو کھل کے باہر آ جائیں گے دیکھیں آج میں نے منتحہ کو چک کروا دیا اور میں بہت بولتی ہوں تو اسی لئے مجھے ہوتا بس منتحہ آپ نے کونپیڈنس پیدا اور منتحہ خود اپنے چینل کو ہنڈل کرے ییس ماما ماما is the best تینکیو سو مچ ماما ملکم میرا بٹا یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہم نے اس کو باریک باریک کٹ لگا دیا اب ہم اس کو اپنے پیزا پائکے پر ڈیکوریٹ فلاہر کے ساتھ کریں گے اور اب دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اور میں نے اپنے جی جی یہ دیکھ لیں یہ لیف میں نے اوپر لگا دیا میں کہا یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اچھا میں یہ اور آپ بڑی ضروری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اوون کو پری ہیٹ ٹو تھرٹی پہ اپنے چالیس منٹ سے لگا دیا ہوئے اور اب ہم اس کو ٹونٹی منٹ کے لئے بیک کریں گے ٹو تھرٹی ڈگری پہ اور یہ اب ہم الگ لگ ہوتا ہے نا ہاں الگ لگ ہوتا ہے ٹمپریچر گیس والا اور ہوتا ہے الیکٹرک اور ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی درمیان میں چیک کرتے رہے گا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے انڈا لگایا تھا اس کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ بیک ہو کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ لکنگ وائز بھی بہت پیارا لگتا ہے اور کھانے میں تو پھر کیا ہی بات ہے اوکے بھی مجھے عرب منتحہ کو اجازت دیں اپنا نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کریں اللہ حافظ